اسلام علیکم ویلکم ٹو مائن چینل کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خریص ہوں گے اچھا جی تو آج ہم لوگ بنا رہے ہیں کچوری اور آلو کی ترکاری تو میں نے آلو یہاں پر 3 میڈیم سائز کے بوائل کر کے رکھ لیا ہے اور مصور کی دال جو ہے وہ کافی دیر میں نے بھو دیتی آتا گھنٹا اور واش کر کر بھو دیتی تو اب میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ان دونوں کے ساتھ ہمیں کیا کیا پروسس کرنے ہیں کیا کیا چیزیں ڈالنے ہیں پہلے ہم لوگ اپنی جو دال ہیں وہ کچوری کیلئے تیار کریں گے تاکہ یہ اس وقت تک تھنڈے ہو جائیں اور میں نے یہاں پر جو کوٹیٹو ہیں وہ میش کر لی ہیں اور یہاں پر جو دالیں دال کو میں نے فلیم آن کر کر رکھ دیا ہے اب میں اس میں ہاف چکلا سے وہ پانی کا ڈالوں گی پانی ڈالنے کے بعد میں نے اس میں صرف دو چیزیں ڈالیں گے صرف اس میں دو ہی چیزیں ڈالیں گے دو سپائسز ڈالیں گے اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں ڈالیں گے میں نے اس میں ہاف ٹی سپون سالٹ ڈالا ہے اور پن ٹی سپون کو ٹی وی مرچے ڈالیں گے اور میں اس کو ڈھک توں گی ہلکی سی آنچ پر رکھتوں گی جب یہ اچھے سے پانی اس کا ختم ہو جائے گا اور یہ نرم ہو جائے گی تو پھر میں آپ کو اس کی کنڈیشن دکھاؤں گی کیا کرنا ہے یہاں پر اس کا پانی جو ہے وہ کافی حد تک ختم ہو گیا ہے اور یہ بلکل سوفٹ سوفٹ سی ہو گئی ہے اور میں نے تھوڑے دیر اس کو رکھ دیا ہے تاکہ اس کا پانی پوری طریقے سے خوشک ہو جائے ہم اسی کنڈیشن پر اس کو تھوڑا سا اور پکائیں گے یہاں پر میں نے لے لیا ہے میدہ ہم آٹھا گھن کر رکھ دیں گے تاکہ ہماری ڈال بھی تیار ہو جائے اور آٹھا گھننے کے بعد میں ترکاری بناوں گے یہاں پر میں نے میدے کے لیے لیا ہے نمک چینی اور آئل لیا ہے یہاں پر میں نے جو یہ کپ یوز کر رہے ہیں وہ 2 کپ یہ والا اور ہاف یہ والی کپ میدے کے ڈالیں میں نے اس پر میں سالٹ آ لیا ہے سمجھیں تھوڑا تھوڑا سا ہاف ٹی سپون سے بھی کم مطلب ہاف ٹی سپون ہی لے لیں دو دفع میں نے اس میں اٹ کر رہا ہے اور تھوڑی سی چھٹکی سی ہم نے اس میں شگر ڈالی ہے شگر ڈالی ہے شگر ڈالی ہے اور میں نے دو ٹیبل سپون بڑے والے جو ہوتے ہیں وہ کوکنگ آئل اٹ کر رہا ہے میدے میں میں اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مطلب اچھے سے مسل کر آٹا ان سب چیزوں کو وہ کر لیں گے مطلب یہ پورا ایک پیٹر بن جائے اور اس کے باتنا ہے جو نورمل آٹا ہم گھونتے ہیں ویسے گھون لیں گے اس کو آپ نے پانی زیادہ بھی نہیں ڈالنا ہے کم بھی نہیں ڈالنا ہے مطلب بہت درم بہت ملائیں مونو چاہیے یہاں پر ہمارا آٹا گھون چکا ہے یہاں پر میں اس کے اوپر لگاؤں گی آئل یا جھی کو جبھی لگا کے گھوز کر کر اس کو رکھیں گے کم از کم ہاف مطلب ہاف منٹ نہیں مطلب آدھا گھنٹہ آپ نے اس کو رکھنا ہے اور میں نے یہاں پہ اس کو آدھا گھنٹہ ریسٹ کے لیے رکھ دیا ہے اور یہاں پہ جو ہمارے پوٹیٹو تھے وہ میش ہو گئے ہیں پوٹیٹو کی ہم ترکاری بنانے کی تیار کر رہے ہیں پوٹیٹو کی ترکاری میں ہم نے سابودھ دھنیا، سونف، سیرا اور کلونجی اور ٹاٹری جو ہوتی ہے جو کھٹا والی جو وائٹ وائٹ جس کے دو ہوتے ہیں وہ ٹاٹری میں نے اس میں یوز کری ہے اور ان سب چیزوں کو میں کس طریقے سے ڈالوں گے وہ بھی میں آپ کو آکے بتاتی ہوں یہاں پر ہماری ڈال ہو چکے اس میں تھوڑا سا پانی رہ گیا اور یہ پوری کنا پک چکی ہے تو میں اس کو ابھی بھی فلیم پر آن ہی رہنے دوں گی تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ اسی میں ختم ہو جائے خوش ہو جائے یہاں پر میں نے ایک پارٹ میں تھوڑا سا آئل لے لیے اور ساری ہر سائن اڑ گیا تو آپ لوگ اس کی آوازیں تائینا کہنے ہوں یہاں پر میں نے پارٹ میں آئل لے لیے تو میں سواف اور دھنیا ہیں اس کو تھوڑا سا پیس لنگی دردرہ سا مطلب کہ پورا آپ نے نہیں پیسنا ہلکا ہلکا سا بس یہ ٹوٹ جا ہلکا سا پیس لنگی ہلکا سا پیس لنے کے بعد یہ ساری چیزیں ہم آئل میں ڈال دیں گے اور آئل میں ہلکا سا براؤن مطلب یہ جلنا نہیں چاہیے میں نے بھی فلیم آن نہیں کیتی آپ میں نے اس کو ڈالنے کے بعد فلیم آن کریے فلیم آن کرنے کے بعد یہ تھوڑا سا سا کنڈیشن میں آگیا ہو یہ تھوڑا تھوڑا سا براؤن ہونا شروع ہوگئے جیسے یہ براؤن ہوئا تھا میں نے اس پر فورا پانی ڈال دی ہے پانی آپ اپنے پاس سے رکھی گیا ایسا نہ ہو یہ جل جائے مطلب مسالہ اور میں نے اس پر پانی ڈال لے کے بعد جو ہمارے پوٹیٹو میکس ہوئے تو وہ سارے پوٹیٹو اس میں ڈال دی ہیں ون ٹی سپون سالٹ ڈال لے ہیں ون ٹی سپون کو ٹی وی مرچے ڈال لی ہیں اور میں اب ساتھ ہی اس میں ہاف ٹی سپون سے بھی تھوڑا سا کم اس میں زردے کا رنگ ایٹ کر رہی ہوں زردے کا رنگ جاتے ہی آپ کا کلر بہت پیارا ہو جائے گا اور یہ بہت زیادہ مزے کا بنے گا اگر آپ تھوڑی سی ٹاٹری نہیں ڈالنا چاہتے گا تو آپ اس میں تھوڑی سی ایمیلی یوز کر لی گا تو اس سے بھی آپ کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جائے گا اور یہاں پر ہمارا جو والو کی درکاری وہ تیار ہو چکی کچوری کے ساتھ جو بنے کے اب یہاں پر اب آٹا لے لی ہے جو کہ ہم نے گون کے ریسٹ کے لیے رکھ دیا تھا آدھے کھنٹے کے لیے اور یہاں پر ہماری دال دیکھ رہے ہیں آپ نے بلکل کشک ہو گئی ہے اور یہی کنڈیشن ہمیں چاہیے جب ہم کچوری میں اس کو ڈالیں گے گیلی ہوگی تو آپ کی کچوری خراب ہو جائے گی یہاں پر دیکھیں میں نے آٹے کو اچھے سے اور کونڈ لیا تاکہ وہ بلکل نرم ہو جائے اور یہ بہت نرم سوفٹ کا اب ہم بنائیں گے کچوری کے لیے پیڑے پیڑوں کے لیے میں نے پہلے اس کو گول اچھے سے کر لیا اور اس کو اب ہم جیسا ہے روٹی بناتے ہیں نا روٹی بنانے کے لیے ہم نے اس کو اس طریقے سے گول گول شیپ دی گول شیپ دینے کے بعد ہم بیچ میں ڈال رکھیں گے دال اچھا آپ پتہ ہی رکھیں گا کہ آپ کی کچوری جب آپ اس کو تھوڑا سا بیلیں فرائے کر نکلیں تو وہ خراب نہ ہو دال مطلب باہر نہ نکلے زیادہ آپ دال ڈالیں گے تو وہ باہر نکلے گی اور خراب ہو جائے گی دال ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو پورا لوگ کرنا ہے اس طریقے سے لوگ کرنے کے بعد آپ اس طریقے سے سارے پیڑیں بنا کر جتنی بھی آپ کو کچوری تک بنانی ہیں وہ آپ رکھتے جائیں اور سارا پروسس یہ ہی ہوگا اسی طریقے سے سارے کچوریاں بنیں گی بہت ایزی وے ہے آپ ارام سے اس کو بنا سکتے ہیں کوئی بھی اس میں مشکل کام نہیں ہے اور آپ کی سارے کچوریاں اس طریقے سے پھولیں گی بھی سب سے ضروری کام ہوتا ہے کہ آپ نے جو آٹا گھندا نا وہ بلکل صحیح ہونا چاہیے اگر آپ کا آٹا صحیح گھن دے گا تو آپ کی سارے کچوریاں پھولیں گی بھی اور سوفٹ بھی بنیں گی اچھی بھی بنیں گی اگر آٹا صحیح ہوا تو وہ سارے کچوریاں کھڑک ہو جائیں گی اور وہ کھولیں گی بھی نہیں اور مزیکی بھی نہیں بنیں گی اور ڈال بھی اس میں مہینے رکھتے ہیں یہاں پہ میں ساتھ ساتھ جب کچوریاں بنا رہی تھی ساری تو میں نے ایک کپڑا اس پر ڈھک دیا تھا کیونکہ اگر ہم کپڑا نہیں دکھیں گے تو وہ ہوا سے خوش ہو جائیں گی ساری تو وہ فرائے کرتے وقت بلکل بھی نہیں اچھی ہوں گی اور وہ غراب ہو جائیں گی تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے جب آپ کچوریاں کے پیڑے بنا رہے ہوں گے تو آپ نے اس کو ڈھک کر رکھنا ہے یہاں پہ میں ہلکا سا پیلوں گی اور اس کو پھر میں ساتھ ساتھ آپ نے اپنی جو کڑھائی کا تیلیں وہ گرم رکھنا ہے تاکہ وہ پری ہیٹ ہوگا تو آپ کی کچوریاں چھی بنیں گی اگر آپ نے تھنڈے تیل میں ڈال دیں تو آپ کے کچوری سارا تیل پی لے گی اور خراب ہو جائے گی تو یہاں پہ میں ہلکے ہاتھوں سے بھیلوں سے اس کو راؤنڈ راؤنڈ کر رہی ہوں اور اگر آپ نے بہت زیادہ بڑی بنانی ہے شیپ میں تو وہ آپ کی مرضی ہے یہاں پہ میں شیپ میڈیم سائز ہی رکھوں گی نہ بہت زیادہ بڑا نہ بہت زیادہ چھوٹا یہ میڈیم ہی ہوتا ہے تو میں نے ہلکا سا اس کو بھیلے اور جب آپ اس میں آئل میں اس کو ڈالیں تو آپ جو فرائی کرنے والا ہوتا ہے اس سے آپ نے اس کو پہلے پریس کرنا ہے کچوری کو اپر سے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے پریس کریں گے تیل میں ڈالنے کے بعد تو وہ ویسے ہی پھولنا شروع ہو جائے گی اور جب یہ پھول جائے آپ کو لگیں ہاں آپ یہ پوری طریقے سے پھول چکی ہے تو پھر آپ اس کو ڈرن کرو گے دوسری طرف کلر دینے کے لئے آپ کو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس کو پریس کرتے رہنا ہے تاکہ یہ اچھے صفائے ہو جائے باقی ساری کچوریاں بھی اسی میٹھر سے آپ نے فرائی کرنی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری کچوریاں ماشاء اللہ سے کس طریقے سے پھول رہی ہوں کتنا پیارا کلر آ رہا ہے آپ جب آٹھا گونتے ہیں تو کچوری میں تیل جو ہے وہ جتنے آپ نے کپ آٹھا لیا اس کے حساب سے آپ نے ڈالنا ہے اور یہاں پر ہماری کچوری اور آلو کی ترکاری تیار ہو چکے امید آپ کو ایسی خوبی سمجھ آئی ہوگی اور آسان لگی ہوگی ٹرائے زگر کردی کا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں